موسیقی سورسیج کے حوالے سے اس کے مطابق بیٹھک میں اربین کجریوال کی کئی نیتاؤں سے بحث ہو گئی تھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ادھہ دیش پر سمرتھن چاہتے ہیں آپ نے جمہ کسمیر کے مدے پر کیوں چپی سا دی تھی جب کانگریس پر برسنے لگے تو ملکار جن خرگے نے ان کے نیتاؤں کا بیان دکھا دیا تھا کہ یہ تیری جلدی با جی کیا ہے بیدہ کر کے اربین کجریوال واپس آ گئے اور پھر یہ بھی کہہ دیا جو آپ پارٹی کی طرح سے بیان آئے کہ اگلی بیٹھک میں سامل نہیں ہوگی اس کے بعد باری ٹی ایم سی یعنی پششیم بنگال کی مکہ منتری محمدہ بنر جی وہ بھی جیسے ہی لوٹی وہاں پہ پنچیت چناؤں چل رہا ہے پششیم بنگال میں آٹھ جولائی کو مددان ہے گیارہ کو ریجلٹ آئیں گا اور محمدہ بنر جی کی خاصیت یہ ہے کہ لیفٹ کی اسٹائیل میں راجنیت کرتی ہیں اسٹائیل میں جو ہے پورا پربھاو بناتی ہیں اور پنچیت چناؤں بھی پوری صدت سے لڑا رہی ہیں انہوں نے کانگریس کو بی جے پی کا بی ٹیم بتا دیا کانگریس اور لیفٹ پہ وہ لگاتار حمل آور ہیں اور وہ انہیں اس بات سے آپتی ہے کہ کانگریس لیفٹ کے ساتھ مل کر کے وہاں پہ محمدہ بنر جی کو کمجور کرنا چاہتی ہے تو ان کی وہاں پہ لڑائی ایک طرف بی جے پی سے ہے دوسری طرف لیفٹ اور کانگریس سے ہے اور ابھی وہ اپ چناؤں دی گھا کی ہاری ہیں لہٰذا کانگریس کے پرتی وہ بہت زیادے گرم ہیں وجہ یہ ہے کہ کانگریس مجبوت ہوگی تو محمدہ بنر جی کمجور ہوں گی لیفٹ مجبوت ہوگا تو محمدہ بنر جی کمجور ہوں گی تو جو انہوں نے یہ وار کیا ہے کہ کانگریس بی جے پی کی بی ٹیم ہے اب یہ یہاں سے راجنید جو ہے نئی طرف جا رہی ہے کہ ایڈیوال کی ناراجگی ایک اس کے بعد محمدہ بنر جی کی ناراجگی دوسری ہو گئی اور ادھر جو ہے کے چن سے کھر رہا جو بی آرس کے چیف ہے تیلنگارہ کے مکہ منتری ہیں سب سے پہلے جو ایکٹیو ہوئی تھی محمدہ بنر جی اس کے بعد کے چن سے کھر رہا بھی ایکٹیو ہوئی تو وہ بھی دیش بھر میں بھرمڑ کر رہے تھے اس لیے کہ بی جے پی کے خلاف مہاگٹ بندھر میں آ کر کے چناؤں لڑنا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو چھتری دل سے راشتری دل بی آرس بنا دیا دیش بھر میں چناؤں لڑنے کی تیاری کرنے لگے اور کانگریس نے ان کی پارٹی میں آج ٹوٹ کر آ دی پورو منتری پوروچانساد بیدھائیک سمیت تمام بڑے 35 نیتا جو ہے وہ سامل ہوئے ہیں آج کانگریس میں اندر جا لگائیے تین چھتری دل بلکہ دو چھتری دل کا ہیں اب تو آپ جو ہے راشتری پارٹی ہو گئی ہے دو چھتری دل آپ راشتری پارٹی تین دلوں کی کانگریس سے ادعوت ہے اور ادھر نتیز کمہ سب کو جوڑ کر کے مہاکٹ بندھن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں موڈی کو مات دینے کی تیاری کر رہے ہیں شروعاتی دور میں ہی جو جھلک دیکھ رہی ہے جو سین کریٹ ہو رہے ہیں اسے ساپ پتا چل رہا ہے کہ لاشت آتے آتے کیا ہوگا کیا ممتہ بنر جی عربینت کجریوال اور کسی آر اس مہاکٹ بندھن میں رہیں گے نہیں رہیں گے تین دل یہ نکل جاتے ہیں تو پھر کس بات کا مہاکٹ بندھن کہاں ہوئی یہ کہ یہاں پہ پیچ پھنس رہا ہے اور ممتہ بنر جی نے صرف پنچائت جناؤ جتنے کے لئے ایسا کہا ہے کیا وہ پھر وہ جو ہے بیپکس کے ساتھ جڑ جائیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ راجنیت کے دعوں پہ کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ اسی گٹ بندھن میں ہوتے ہو اور اسی گٹ بندھن کے دلوں کو گالی دیتے ہو وہ آلوچنا کرتے ہیں وہ مددتاؤں کو کہیں نہ کہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ بے سک ہم ساتھ میں ہیں لیکن ہم ساتھ میں نہیں بھی ہیں اپنے مددتا جو ان کے مددتا اس بات سے نراج ہو سکتے ہیں کہ کانگلس اور لیفٹ ایک ساتھ ہے اور کانگلس اور لیفٹ کے ساتھ آپ پٹنا کے منچ پہ دکھائی دے رہی تھی تو ان کو سادنے کے لئے اس طرح کے ہتھکنڈے بھی اپنائے جاتے ہیں تو کیا یہ اسی طرح کے ہتھکنڈے دیکھنے والی بات ہوگی دوسری طرف ادھیر رنجن چودری جو محمدتہ بانرجی کے دھور بیرو دی ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ یہ سب کوئی جانتا ہے یہ چھپانے والی بات نہیں ہے یہ سب کی جنکاری میں ہے کہ محمدتہ بانرجی کس طرح کی راجنیت کرتی ہے اور کچھ سے بیجے پی سے اپنے اچھے ریلیسن رکھتی ہیں تو کون بیٹی میں یہ بہتر لوگ جانتے ہیں جانتا سب سمجھتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے بیجے پی کے نتاؤں کا بھی راؤل سناس لے کر کے مجموتار سب کے اپنے بیان آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے جو بیجے پی کے بیٹیم بول رہی ہیں اس کا جواب دیا ہے اپنے انداز میں اور سویندو ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اسطحیتی ہے اور جس طریقے کی راجنیت محمدتہ بانرجی کرتی ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ صرف اور صرف پنچیت شناؤں میں لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتی ہیں اب انتجار کرنا ہوگا دو آزار چوبیس کا کہ تب تک کیا سین بنتے ہیں بگڑتے ہیں لیکن پی اے موڈی جیسے ہی میسر سے یہاں پہنچے کل بھارت پارٹی کا دیکھ جی پی نڈڈا ائرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے وہاں پوچھا ان سے کہ دیش میں کیا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے اب اس کے الگ الگ معنی نکالے جا رہے ہیں سبھایوک سے بات ہے کہ وہ بی دیش میں ہوتے ہوئے بھی ان کی نجر دیش پہ رہتی ہے دیش کے پردھان منتری کے جمعیداری بھی ہوتی ہے رائنیت پہ بھی ہوتی ہے تو نشیط روپ سے انہوں نے یہاں کے بارے میں جانکاری لیگی ہوگی وہی جی پی نڈڈا سے وہ پوچھ رہے ہوں گے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ محمتہ بنرجی نے جو بات بولی ہے اس کا اثر صرف پنچائی چناؤں تک رہتا ہے یا آگے تک بھی رہے گا آگے تک رہے گا تو کیا بھی پکچی ایک جھوٹتا کوئی سیپ لے پائے گی اس میں سندے ہے رائن بے خبر دیکھتے رہیے ان خبر Thank you